السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ اللذی لم ازل ولا ازال حی قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی خلقہ محمد وعلى آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد معزز و محترم ناظرین و سامعین آج کے درس کے لئے سوال کا انتخاب کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہوا کو گالی دینا جائز ہے جیسے ہوا کبھی کبھی بہت تیز ہو جاتی ہے جسے لوگوں کے چھپر وغیرہ اڑ جاتے ہیں لوگوں کے کپڑے اڑ جاتے ہیں یا لوگوں کو پریشانی لاہق ہو جاتی ہے تو کیا ایسے موقع پر ہم ہوا کو گالی دے سکتے ہیں شریعت کیا اس بات کی اجادت دیتی ہے تو اس سوال کے جواب میں ارضی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ہوا کے بارے مبیان فرمائے لا تسبو الریح فإنہا مأمورا ہوا کو گالی نہ دو اس لئے کہ اللہ کے حکم کی پابند ہے اللہ جیسا حکم دے گا اس کو ویسا وہ عمل کرے گی ہوا یہ لوگوں کے لئے رحمت بھی ثابت ہوتی ہے اور زحمت بھی ثابت ہوتی ہے ہوا کے ذریعے اللہ اپنا عذاب بھی بھیجتا ہے اور اپنی رحمتیں بھی بھیجتا ہے اس لئے ہمیں ہوا کو گالی نہیں دینا چاہیے آندھی وغیرہ آئے تو ہمیں گالی نہیں بگنا چاہیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر کیا کریں اگر ہوا چل رہی ہے اور وہ ہوا ہم کو پسند نہیں ہے اس سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں گے اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جو امام بخاری رحمت اللہ نے العدب المفرد میں نقل کی ہے اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ اگر آپ ہوا کو ناپسند کرتے ہو یا ہوا کے دریعے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ اللہ رب العالمین سے دعا مانگو کیا دعا مانگو اللہم انہ نسألوک خیرہا ذہر ریح وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا اُرْسِلَتْ بِهِ اے اللہ رب العالمین ہم تجھ سے اس ہوا کے خیر کا طلبگار ہیں تجھ سے اس ہوا کی بھلائی طلب کرتے ہیں اور اس ہوا کے اندر جو بھلائی تو نے رکھی ہے وہ خیر طلب کرتے ہیں وہ بھلائی طلب کرتے ہیں اور جس بھلائی کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے ہم وہ طلب کرتے ہیں اے اللہ رب العالمین وَنَعُوذُ بِكَ مِن شَرْ حَذِهِ الرِّ اے اللہ ہم اس ہوا کے شر سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں تیری پناہ میں آتے ہیں اور اس ہوا میں جو شر ہے اس سے تیری پناہ میں آتے ہیں اور جس شر کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے اس سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اِنَّا نَسْأَلُوكَ خَيْرَ حَذِهِ الرِّ وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا اُرْسِلَتْ بِهِ وَنَعُوذُ بِكَ مِن شَرْ حَذِهِ الرِّ وَشَرْ مَا فِيهَا وَشَرْ مَا اُرْسِلَتْ بِهِ میرے بھائیو کائنات کے اندر جن چیزوں کے بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے جن چیزوں کو بھی اللہ رب العالمین نے بنایا ہے جو بھی اللہ رب العالمین کی مخلوق کا درجہ رکھتی ہیں ان میں سے کسی بھی چیز کو گالی نہیں دینا چاہیے اس پر لانت نہیں بھیجنی چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان کیا کہ اگر کوئی آدمی کسی ایسے شخص کو کسی ایسی چیز کو کسی ایسی مخلوق کو لانتان کرتا ہے گالی دیتا ہے برا بھلا کہتا ہے اس پر لانت بھیجتا ہے اور وہ مخلوق اس لانت کی مستعق نہیں ہے وہ انسان اس لانت کے مستعق نہیں ہے تو پھر وہ لانت لانت بھیجنے والے کے اوپر پلٹ آتی ہے اس لئے ہمیں کسی چوپائے کو یا ہوا کو یہ کسی اور چیز کو بلا کسی سبب کے برا بھلا نہیں کہنا چاہیے اگر اس کے اندر برائی ہے اس کے اندر شرح ہے تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ رب العالمین ہمیں اس کے شرح سے بچا لے اس کے شرح سے ہماری حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی